نمشکار میریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کے آج کے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ابنیش کمار جو کہ بیہار کے جانے مانے پیٹ آتھ اور لیور سے جڑے روگوں کے بیشے چگئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت سفاغت ہے دنیا آدریہ جی ڈاکٹر صاحب جیسے ہی جیسے گرمیاں بڑھی ہیں پیٹ سے جڑی سمسیائیں بھی بڑھی ہیں اور سب سے کومن بات اگر کر لیے ہر گھر میں پیشنٹ مل جائیں گے تو گیس کی مریض ملتے ہیں گیس سے زیادہ پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کچھ بھی کھاتی ہیں تو گیس بن جاتا ہے تو اس کا گرمیوں میں اس سے کیا کنیکشن ہے دیکھئے گرمی کے موسم میں کئی طرح کی سمسیائیں آتی ہیں خاص کر کھانا پچانے میں کیونکہ سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ کھانا اگر تاجہ نہ ہو تو وہ ایک بیماری گیس بنانے کا قارن بن جاتا ہے کیونکہ اس میں کئی طرح کی انفیکشن ہو سکتے ہیں کئی طرح کی انجائیمز اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کی انٹیسٹائن کو ڈیمیج کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کھانا جب بھی کھائیں وہ تاجہ ہو فریش ہو دوسری چیز کہ اس موسم میں خاص کر انجائیمز بھی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہو پاتے تو ان کو پچانے کے لیے جیسے ہم کوئی ہیوی بھوجن لیتے ہیں تو پچانے کے لیے جتنے انجائیمیٹک ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پروپر نہیں ہو پاتی تو اس لیے ابھی کئی لوگوں کو گیس کی سمسیہ ہوتی ہے اور جب گیس کی سمسیہ آتی ہوتے ہیں اس طرح کی سمٹمز آتے ہیں جیسے کہ کسی کا پیٹ بھاری لگنے لگتا ہے کسی کو پیٹ میں جلن ہونے لگتی ہے درد ہونے لگتا ہے وومیٹنگ کی سمسیہ ڈائریا کی سمسیہ کئی طرح کی سمسیہ آنے لگتی ہیں لوج موشن ہونے لگ جاتے ہیں بار بار اس ٹول جانے کا تینڈنسی بنتا ہے تو اس طرح کی سمسیہ سے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلے جروری ہے کہ اپنے کھان پان کو صحیح کریں اس کھان پان صحیح کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک بار میں بھار پیٹ کھانا نہ کھائیں تھوڑا تھوڑا بار بار کھائیں فریش کھانا کھائیں اپنے کھانے میں ترل پدارت سے زیادہ رکھیں اور فریش بیجیٹیبلز فریش فروٹس کھائیں تاجہ فل اور سبجیوں کا سیون کریں سلات زیادہ کھائیں اناج کا سیون تھوڑا کم کریں اناج کا سیون کرنے پر اسے پچانے میں سمسیہ زیادہ آتی ہے تو اس لئے اناج کا سیون کم کرنا ہے اور فل سبجیاں سلات ان سب کا سیون زیادہ کرنا ہے ترل پدارت میں جیسے کی پانی ہو گیا جوس ہو گیا چھاچ ہو گیا ان سب چیزوں کا سیون زیادہ کریں اسے آپ کا سریر بھی ہائیڈریٹیڈ رہے گا گیس کی سمسیہ بھی کم ہوگی پچانے میں کوئی دکھر بھی نہیں آئے گی ڈاکٹر صاحب اگر بہت بار دیکھا جاتا ہے ایک عام سمسیہ ہے کہ لوگ جو ایک ہی بار کھانا کھا لیتے ہیں اور دوبارہ نہیں کھاتے ہیں جاگر دو پیر میں کھایا ہے تو سیدھے رات کو کھائیں گے تو ایسے میں کیا گیس کی سمسیہ یہ بھی کارن بیٹھانی ہے بلکھل یہ بہت بڑا یہ ہم لوگوں کا جو بیہویر ہے کھانے کے لیے ایٹنگ بیہویر بہت اچھا نہیں مانا جاتا آپ کو یجولی تین مئلز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صبح دو پھر صاحب میں کھا لینا ہے بریکفاست کر لینا ہے لیکن آئیڈیل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو صبح کا جو بھی میل لے رہے ہیں اس کو بھی ایک بار میں پورا نہ کھائیں آپ اس کو بھی بریک کر کے دو دو گھنٹے تین گھنٹے پر کھانا چاہیے اس طرح سے کھانے پر کیا ہوتا ہے کہ پیٹ کو بہت زیادہ اگریسیولی اس کو پچانے کے لیے محنب نہیں کرنا پڑتا اور دوسرا اس کو پچانے کے لیے ایمپل ٹائم ملتا ہے تو جب بھی آپ دو گھنٹے تین گھنٹے میں ہلکا پھلکا بھوک لگے تھوڑا سا کھا لیا ایک بار میں بھر پیٹ کھا لینے پر کیا ہوتا ہے کہ پورا جو باڈی کا سسٹم ہوتا ہے اس کو پچانے میں لگ جاتا ہے تو آپ کو اس سمیں بہت سارا کام کرنے اچھا فیل نہیں ہوتا پیٹ بھاری بھاری سا لگے گا لگے گا کہیں سونے کو من کرتا ہے کبھی کسی کو نیند آنے لگتی ہے تو اس طرح کی سمسیاں آتی ہیں گیس بننے سے کئی لوگوں کو گیس چھوٹنے کی سمسیاں کارانے کی سمسیاں یہ ساری سمسیاں آنے لگتی ہے تو یہ سب چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا سکتا ہے اگر آپ اپنا میلز کو ڈیوائیڈ کر لیں ایک بار میں بھر پیٹ نہ کھائیں تھوڑا تھوڑا میلز تھوڑا تھوڑا کھانا بار بار کھائیں اگر کسی کو ڈکار آنے کی سمسیاں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو کیا وہ گھاتک ہو سکتا ہے یا پھر بہت بار لوگ سوچتے کہ ڈکار آ گیا تو کھانا پچ رہا ہے دیکھیں ڈکار اگر کبھی کبھار آ رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ نومل ہے سب کا ایک فیجیولوجکل فینومنہ ہے جو آتا ہے لیکن اگر یہ ریگولر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈکار آ رہی ہے لگاتار آئے جا رہی ہے اور ڈکار کے ساتھ کئی لوگوں کو کیا ہوتا ہے پیٹ بھاری بھاری لگتا ہے تو اس کو نکالنے کے لئے ڈکار لیتے ہیں کہ گیس نکل جائے باہر تو یہ اب نومل ہے کہ آپ کو پیٹ بھاری لگ رہا ہے اور آپ ڈکار لے لے کے گیس نکال رہے ہیں یہ گیس کی سمسیا ہے اور اس کا علاج ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو کھانے کے بعد دو چار ڈکار آ جاتی ہے تو وہ نومل ہے اس کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے ڈکار کے ساتھ اگر پیٹ میں جلن ہونے لگے یا ڈکار کے ساتھ کھایا وہ کھانا کھٹا کھٹا پانی موں میں آ جائے تو یہ اب نومل ہے اس کو گیسٹرویسوفیجل ریفلکس ڈیزیز بولتے ہیں اس کی وجہ سے کئی بار کھانے کی نلی میں آلسر بننے کی سمسیا پیٹ میں آلسر بننے کی سمسیا ہوتی ہے تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو شکریہ ڈکٹر صاحب جو آپ نے گیس کی سمسیا کے بارے میں ذکر کیا ہے ہمارے ساتھ جانکاری ساجہ کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ دھنیوار تو آپ ڈکٹر ابنیش کمار کو سنے تھے جنہوں نے پوری جانکاری ہمارے ساتھ گیس کی بارے میں ساجہ کی ہے خاص کر گرمیوں کی موسمی کیتنی پریشانی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ڈکٹر صاحب نے بتایا ہے کیسے بچاف کر سکتے ہیں تمام جانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیش کو لائک کر لیں ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا شکریہ